محمد جانگیر مصطفی سنت خطیب زیشان کاری شفیق احمد نقشبندی صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں علامہ صاحب آج کا دن دس رمضان المبارک ہے آج یوم بسال حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں اس پہ آپ بیان فرمائے ناظرین کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا وعلیہ آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک و سلیم و سلیالی محترم عزت مہاب سامائین ناظرین جس چینل کے توسو سے یہ رمضان مبارک مبارک ایام میں یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہے تو یہ آپ دین کا یہ جو سلسلہ ہے آپ سیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں پہلے کہ اللہ تعالی ان کو مزید اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے ان کے خدمات کو اللہ تعالی قبول فرمائے کہ ان کے توسو سے آپ تک کتنی دین کا پیغام پہنچا ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس طرح آگے بڑھ کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس چینل کو اللہ تعالی مزید ترقی عطا فرمائے آمین آج کا جو دن ہے بڑا بابرکت دن ہے اس کی نسبت محسنہ اسلام ام المومنین ملیکہ عرب سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ ام المومنین سیدہ ختیجہ تلکبرہ اسلام اللہ علیہ آپ کے ساتھ اس دن کی نسبت ہے آج آپ کا یوم ویسال ہے آپ خاتون اول اسلام میں حقیقت میں خاتون اول جو خاتون کہلانے کی حق دار ہے وہ ہمارے آقا کے یہ زوجہ جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا کا رشتہ نبھایا سیدہ ختیجہ تلکبرہ آپ خاتون اول ہیں آپ نے اسلام کے لئے اپنی بڑی خدمات پیش کی ہیں آپ کے اسلام پہ بڑے احسانات ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں حرم نبوی میں آنے کے بعد آپ کو ام المومنین کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا آپ عرب کی سب سے مالدار خاتون تھی اور بڑے بڑے بادشاہ شہزادے آپ سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتے تھے لیکن آپ کی نگاہ میں دولت کوئی جاہو منسب کی کوئی وقت نہیں تھی پیسہ مقام شہرت آپ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں شہزادوں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا تھا آپ کی نظر کسی اور چیز کی تلاش میں تھی جس کو آپ تلاش کر رہے تھی جب آپ کا تعرف جانے کائنات رحمت دو عالم حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا آپ کے چہرہ انور کا سیدہ کی نگاہ نے جب تواف کیا تو آپ جان گئی سمجھ کی کہ میرا جو مقصود ہے میرا مطمئے حیات ہے وہ اسی وجود کے اندر موجود ہے آپ خوابوں میں جس شہزادے کی تلاش میں تھی جس ہستی کی تلاش میں تھی جو خواب آپ دیکھا کرتی تھی وہ خواب کی تعبیر حضور کے وجود کے اندر آپ کو نظر آئی دیکھتے ہی جب آپ کے کافلہ آپ حضور لے کے گئے ان کا کافلہ تجارت کے لئے نبی پاک لے کے گئے واپس آئے جو مشاہدات آپ نے دیکھے آپ نے فوری نکاح کا پیغام رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ شادی کریں گے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس میں اپنے بڑوں سے مشورہ کروں گا جیسے وہ کہیں گے میں کروں گا آخر پھر یہ سارا پروسس ہوا اور پھر یہ شادی تہپائی آپ حضور کے نکاح میں آئی جب آپ حضور کے نکاح میں آگئی جب یہ شادی ہوگئی یہ بھی پوری ایک تاریخ ہے بڑا روحانی خوبزورت شادی کا منظر ہے یہ بھی پورا ایک عنوان قائم کیا جا سکتا ہے تو جب آپ حضور کے نکاح میں آگئی آپ کے حرم میں آگئی عقد میں آگئی تو آپ عرب کی سب سے مالدار خاتون تھی آپ نے اپنا سارا مال نبی پا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا حضور نے اعلان نبود فرمایا کہا آپ یہ سارا مال اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ خرچ کر ڈالیں اپنے غلام حضور کے بارگاہ میں پیش کر دیئے آپ نے اپنا مال سارا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جب اسلام کی تبلیغ کا اعلان کی حضور نے تبلیغ کے لیے مدان عمل میں نکلے تو جب کفار نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی حضور غمگینوں کے دکھ اٹھا کر پریشانیوں میں جب گھر میں آتے تو آپ کی غم خار وفادار بیوی آپ کے دکھ سکھ کی ساتھی جب حضور گھر آتے ایسی تسلی دیتی ایسے میٹھے بول بولتی ایسا حضور کو سہارا دیتی کہ حضور کے سارے غم کافور ہو جاتے سارے غم دور ہو جاتے حضور کو تسلی ہو جاتی پھر یہی وجہ ہے کہ ایک وقت جب حضور آپ کے وصال کے بعد آپ کو یاد کر کے حضور آنسو بہایا کرتے تھے ایسا وفا کا رشتہ آپ نے نبایا کہ آپ ان کی دنیا سے وصال کے بعد آپ کی سہیلیوں کو تلاش کر کر کے حضور انہیں نوازہ کرتے تھے قربانی کرتے تو فرماتے یہ گوشت میری ختیجہ کی فلان فلان سہیلی کے گھر دے کے آؤ ان کی سہیلیوں کے ساتھ حضور نے ان کے بعد ان کی وفا کا رشتہ نبی پاک نے نبایا اے دن سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک سے محبت کے عالم میں یرز کیا یا رسول اللہ کیا آپ اس بھوڑی خاتون کو یاد کر کر کے روتے ہیں وہ دنیا سے چلے گئی ہے آپ اب بھی ان کی محبت میں آنسوب آتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ایسی بات نہیں دیکھو جب لوگوں نے مجھے ستایا تو اس نے مجھے حوصلہ دیا جب لوگوں نے مجھے محروم کیا اس نے اپنا مال میرے قدموں پہ ڈھیر کر دیا ختیجہ کے وجود سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائے اس سے اللہ نے مجھے بچے عطا فرمائے ہیں وہ میرے دکھ سکھ کی ساتھی بنی ہے فرمایا اس نے اس کے اسلام پہ بہت سارے احسانات ہیں فرمایا اللہ نے تو اس کے لئے اپنا سلام بھی بھیجا ختیجہ کے لئے اللہ نے اپنا سلام بھیجا اتنی عظیم خاتون ہے بی بی پاک کی ذات آپ کی صیرت خواتین اسلام کے لئے مشعل راہ ہے ان کی زندگی کو اپنا لیا جائے کہ دین کے ساتھ ہماری خواتین کا تعلق کیسا ہونا چاہیے سیدہ خاتون یہ سیدہ ختیجہ تلکبرہ اسلام اللہ علیہ کے زندگی مشعل راہ ہے کہ انہوں نے مال نہیں دیکھا دولت نہیں دیکھا حضور کی پارسائی دیکھی ہے آپ کی صداقت کو دیکھا ہے آپ کے کریکٹر کو دیکھا ہے وہ دیکھ کے آپ نے قبول کیا ہے اور پھر اس پہ آپ نے وفا کر کے دکھائی ہے پھر میرے نبی نے بھی ان کو پھر خوب ان کے لئے اپنی دعاوں وفاؤں کو حضور نے پیش کیا ہے تو سیدہ خاتون سیدہ ختیجہ تلکبرہ کہ زندگی اسلام کے اوپر بڑے احسانات ہیں موسنہ اسلام ہیں میری ماں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں جس طرح انہوں نے اسلام کے لئے اپنا آپ پیش کیا آج ضرورت ہے میری ماں بہنوں بیٹیوں کو کہ وہ بھی سیدہ کی زندگی کو پڑھیں اور اس کے مطابق اس دین کے لئے آپ نے خدمات پیش کرے جس کے لئے ہمارے نبی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں آنسو بہائیں اپنا خون نبی پاک نے بہایا ہے اللہ تعالی ام المومنین کا صدقہ ہمیں دین کے لئے ہمیں بھی کچھ کرنے کی توفیق ماشاءاللہ بڑے مخصوص انداز سے علامہ صاحب وسال ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی انہابیان کر رہے تھے علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں جو رات کو خواب آتی ہے کسی قریبی آدمی یا دوسرے آدمی کو یہ خواب بتانی چاہیے یا نہیں دیکھیں یہ بہت حساس قسم کا معاملہ ہے خواب کے حوالے سے قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ مومن کی جو خواب ہے یہ نبوت کے چالیسویں حصے سے تو رسول پاک علیہ السلام نے بھی خوابیں بیان کی ہیں اور صحابہ کی خوابیں سنا کرتے تھے اور ان کی تعبیر رسول پاک علیہ السلام دیا کرتے تھے تعبیر بیان کرنے والے جو ماہرین ہیں جیسے ابن سیرین ہیں ان کی مشہور کتاب تعبیر روئیہ اس کے اندر انہوں نے بہت سارے اصول انہوں نے خواب بیان کرنے کے بیان کی ہیں جس میں ایک یہ ہے کہ خواب ہر بندے کے سامنے بیان نہ کی جائے جو خواب کی تعبیر دینے کا علم رکھتا ہے سالح ہو پرہیزگار ہو عالم دین ہو علم رکھتا ہو اس کے سامنے خواب بیان کر کے اس سے خواب کی تعبیر لی جائے اس لیے کہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے اور بزرگان دین نے اس کو بیان کیا کہ پہلا بندہ جو تعبیر دے گا پھر وہی معاملہ ہوتا ہے تو اس لیے ہر بندے کے ساتھ خواب اپنی بیان نہیں کرنی چاہیے کسی صاحب علم عالم دین پرہیزگار اور عبادت گزار عالم دین جو اس علم کو سمجھتا ہو عام نمازی آپ کو تعبیر نہیں دے سکتا کہ یہ بندہ نمازی ہے پرہیزگار ہے پانج بزرگ بھی ہے نہیں جو اس کا سمجھ بوجھ رکھتا ہو اس علم کی اس علم کو سمجھتا ہو اس کے سامنے بیان کریں ہو سکتا ہے خواب آپ نے بری دیکھی ہو اس کی تعبیر اچھی دے دے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں معاملہ اچھا فرما دے گا اس لئے اس معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت متحرہ کے مطابق ہمیں معاملات میں رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرم ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرما رہے تھے میں اس بریق کے بعد میرے ساتھ سنا خان مصطفیٰ عرفان حیدی صاحب موجود ہوں گے میں چھوٹے سی بریق لیتا ہوں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے پروگرام رمضان مبارک میں خوش شام دید میرے ساتھ دربار پناہ شیف کے دربار سنا خان عرفان حیدی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں حدیعہ نات پیش کریں ایمان قلب نادور نہیں پر عشق کا پانا اوکھا ہے ایمان قلب نادور نہیں پر پر عشق اوکھا ہے ایمان کا لبنا دور نہیں اور عشق کا پانا اوکھا ہے بین عشق نماز قبول نہیں بین دردوں کو جو سول نہیں بین دردوں کو جو سول نہیں محراب تو خوب سجاہت ہے محراب تو خوب سجاہت ہے پر تلک لگانا اوکھا ہے ایمان کا لبنا دور نہیں پر عشق کا پانا اوکھا ہے دس کےڑا علم سلیم نہیں جس اندر یہ تعلیم نہیں ہو آجز رستانی واہ ہے ہو آجز رستانی واہ ہے نا آکڑ جانا اوکھا ہے ایمان کا لبنا دور نہیں پر عشق کا پانا اوکھا ہے کعب کا حج بھی تو نیڑے ہے بوتوں کا منانا مشکل ہے بوتوں کا منانا مشکل ہے مذہب ملت سب من گینی مذہب ملت سب من گینی پر یار منانا اوکھا ہے ایمان کا لبنا دور نہیں پر عشق کا پانا اوکھا ہے جب دوئی دور ہو جائے گی تد وحدت آن سمائے گی بن حیدر مرشد کا ملے دے بن حیدر مرشد کا ملے دے اسرار دا پانا اوکھا ہے ایمان کا لبنا دور نہیں پر عشق کا پانا اوکھا ہے ماشاءاللہ یہ تھے عرفان حیدری صاحب جو کلام پیر سید حیدر شاہ گلانی رحمت اللہ تعالیٰ کا بیان کر رہے تھے میں انشاءاللہ دونوں مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کل ایک نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ کل تک اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ